ہم نے واک کی تیاری کارلی ہے اور شوز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالکل چمک رہے ہیں اور جب واک سے واپس آئیں گے اس وقت بھی آپ دیکھنا کیسے ہوں گے دیکھیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کے وقت کتنی ہی پیاری شبرم بڑی ہوئی ہے شبرم کے قطرے اور پرندوں کی اتنی پیاری آواز بہت ہی پیارا سماع ہے صبح کے وقت باک کرتے دوران میں نے ایک درخت دیکھا یہاں پر ہمارے ادھر تو اس کو کہتے ہیں جال مطلب یہ جالی کی طرح ہی ہوتا ہے بہت ہی گھرا ہوا ہوتا ہے جہاں سے دیکھا جائے اس کو اس کے اگر بارش بھی ہے تو اس کے نیچے نہیں آسکتی بارش کے قطرے انسان اس کے نیچے بیٹھ کر ارام سے بیٹھ سکتا ہے اور بارش آ رہی ہو تو کوئی مسافر چلتے وقت بھی اس کے نیچے بیٹھ سکتا ہے اگر اس کے پاس امریلہ چھتری وغیرہ نہیں ہو تو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت ہی کام آتا ہے اس کی لکڑی بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس کا ایک اور چیز بھی ہے جو انسان اپنے دانتوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس کی چھوٹی سی لکڑی ٹوڑتے ہیں اور برش تو برش کے طور پر ہم اسی سب استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ دانتوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آئیں بیورز ہم اس سے ایک لکڑی چھوٹی سی ٹوڑتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں لکڑی ہم نے ٹوڑ لیا اس وقت تو ہم اس کو کارتے ہیں بناتے ہیں یہ بن گئی ہے اس کو اس طریقے سے بنانا پڑتا ہے پہلے یہ جو اس کو اوپر والا چھلکا ہوتا ہے اس کو اتارنا پڑتا ہے لازمی یہ خراب کرتا ہے دانتوں کو یہ اندر والی جو نرم لکڑی ہے اس کو پہلے جبا کے تھوڑی سی دیر جبانا پڑتا ہے جب یہ نرم ہو جائے پھر اس کو برش کی طرح آپ دانتوں میں اور یہ میں نے بنا لیے چلو آپ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تو ویورز ابھی میں جہاں سے واقع کر کے ہوں یہ درمیان سے آیا ہوں بڑی شبنم ہے اور میرے سوز بھی خراب ہو رہے ہیں اور یہ جو آپ کو کھیت نظار آ رہے ہیں سائیڈ پر یہ ٹلی کے کھیت ہیں اور اس کی کشبو بھی بڑی پیاری ہے اس کے پھول بھی لگے ہوئے ہیں ابھی یہ اگر رہی ہے تھوڑی بہت چلیں آگے چلیں تو ویورز ابھی ہم باغ کرتے کرتے ایک باغ کے قریب پہنچے ہیں اور ادھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس باغ میں پھل لگا ہوا ہے یا کہ نہیں چلیں تو دیکھیں میں ایک چھوٹے سے درست کے قریب پہنچ چکا ہوں لیکن آگست کا مہینہ ہے اور یہ اورنج کا باغ ہے لیکن اس کے اندر پھال نہیں لگا ہوا ہے تو صحیح لیکن ابھی بہت ہی چھوٹا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورز یہ ابھی تک پکے نہیں ہیں بہت ہی چھوٹے ہیں ان کو توڑنے کا بلکل بھی کوئی فیدہ نہیں ہونا ایسے ہی نقصان ہو جائے گا تو ہم آگے چلتے ہیں آپ کو آگے کی واغ کرواتے ہیں تو ویورز یہ ہمیں پکی سڑک مل گئی تھی تو ہم نے سوچ ہے اس کے اوپر کیوں نہ تھوڑا بھاگا جائے تو بھاگ کے رن کی جائے اور اسی لیے میں ادھر سے تھوڑا سو بھاگا ہوں اور میں نے ایکسرسائز کی ہے اور اس وقت میرا ساس بہت ہی پھول چکا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میرے پچھئی درخت آ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت درخت ہیں اور جب ہم ان صبح کی وقت میں ان درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں اور سورج کی کرنیں ان کے اوپر ہڑکے لکے آ رہی ہوتی ہیں اور جب ہم ان پرندوں کی سریلی آوازیں سنتے ہیں تو وہ ہماری واقع میں اور چار چاند لگ جاتے ہیں بلکہ ہمیں تو یہ دل کرتا ہے کہ ہم بس چلتے ہی رہیں تو آگے بھی چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو اور بہت کچھ موسیقی 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 تو دوستو ابھی ہمیں یہ ایک چھوٹی سی نہر ملی ہے یہ پکی نہر ہے ہم اس کے اوپر سے واق کرتے ہوئے آئے ہیں اور بڑا ہی اچھا نظارے یہاں بھی مل رہے ہیں ایک تو پانی کی ہلکی ہلکی گرتی ہوئی آواز آ رہی ہے اور پرندوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں بڑی پیاری پیاری صبح کا وقت ہے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کر جلدی یلی نماز پڑھے اور واقم بغیرہ کرے اگر وہ گاؤں میں نہیں بھی رہتا تو اسے چاہیے کہ وہ شہر میں چلا جائے شہر میں بھی صبح کے وقت تھوڑی بہت خموشی ہوتی ہے لیکن جو دیہات کا اپنے ویلج کا جو مزہ ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اب چلیں آپ کو آگے دکھاتے ہیں تو ریورز یہاں ہم پہنچ چکے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت مقام ہے باگ کرتے کرتے ہم یہاں تک آگئے پیچھے سارا سبزہ ہی سبزہ ہے یہاں پیچھے میرے اور اس وقت ہم تھک چکے ہیں وہاں کر کر کے تو اب ہم واپس چلتے ہیں اور آپ کو ایک اور درخت دکھاتے ہیں جو کہ بہت ہی پرانا ہے کئی سو صدیوں پرانا درخت ہے اور اس کے اوپر پھل بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے وہ ہمارے گاؤں میں بھی پائے جاتا ہے دوستو یہاں سے بھی میں تھوڑا سا بھاگ کے آئے ہوں بڑا مزہ آ رہا ہے بھاگتے ہوئے اب ہلکا ہلکا سورج بھی نکل چکے اور مجھے پسینہ آ رہا ہے میں تھک رہا ہوں تو ابھی پیچھے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تیتر کی آواز آ رہی تھی بڑا ہی پیارا سا تیتر تھا میں ادھر سے دیکھ کے آئے ہوں اسے آپ کو بھی دکھانا تھا لیکن وہ بعد میں اڑ گیا ہے تو چلتے ہیں آگے اپنے سفر کی جانے کی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک درخت دکھاتا ہوں جو کہ بہت انمول قسم کا درخت ہے یہ ایسا درخت ہے کہ اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا فیدہ بھی بہت زیادہ ہے اس سے ایک نہیں دو نہیں تین تین چارچر کام لیے جا سکتے ہیں تو میں آپ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چلتے ہیں اس درخت کی جانب یہ درخت پھل بھی دیتا ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے درخت کو موسیقی تو ویورز اس درخت کے درمیان میں میں کھڑا ہوں اور یہ درخت دیکھنے میں بہت ہی بڑا درخت ہے میں تو اس کے اوپر نہیں چاڑ سکتا لیکن آپ کو دکھاتے ہیں اوپر یہ دیکھو کسنا بڑا درخت ہے اب اس درخت کے اوپر پھال تو لگے ہوئے ہیں لیکن ہم پھلوں کو اتار نہیں سکتے کیونکہ میں تو اوپر چاڑ نہیں سکتا مجھے تریقہ نہیں آتا اوپر چڑھنے کا تو ایندہ آپ کو اس درخت کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنا کے دکھائیں گے اس کے اوپر پھال بھی لگا ہوا ہے بہت زیادہ لیکن ابھی ہم اس پھال کو کھا نہیں سکتے کیونکہ یہ تھوڑا سا کچھا ہے تو ویورز اب ہم پہنچ چکے ہیں واگ کرتے کرتے ہیں کپاس کا کھیت ہے کپاس کا جس سے تھاگہ بنتا ہے ہمارے کپڑے وغیرہ بنتے ہیں تو واگ کرتے کرتے ہیں ہم ادھر پہنچیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کپاس کے ایک چھوٹا سا پھول یہ پھول ہے کپاس کا چھوٹا سا اس کو جب مشینوں میں لائے جاتے ہیں فیکٹریوں میں لے کے جاتے ہیں تو یہ اس کے بعد میں دھاگے بنتے ہیں اور پھر کپڑا بنتا ہے تو آج کا ہم بھی لوگ ادھر ہی ہتم کرتے ہیں